سب کلائے کیجئے اور اللہ اکبر زنا وہ بدترین جرم ہے اللہ کے حبیب غیب دا نبی مصطفیٰ کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ زنا میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ اس سے ایمان کو ایسے اتار لیتا ہے جیسے لوگ اپنے کپڑے اتارتے ہیں زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو ایمان اس کے سینے سے نکل جاتا ہے اور چھتری کی طرح سایہ فگن ہو جاتا ہے اور اپنی ماں بہن کے لیے غیرت سے کام لینے والے بھائیوں کو یہ پیغام بالخصوص تحفے کے طور پر دینا چاہتا ہوں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں میرے غیب دا نبی نے ارشاد فرمایا ہر قرض انسان اپنی طبیعت اور سہولت سے ادا کرتا ہے لیکن زنا اس قرض کا نام ہے کہ تم اپنی طبیعت سے اسے ادا نہیں کرتے ادھر تم زنا کرتے ہو زنا وہ قرض ہے ادھر تم نے زنا کیا ادھر فوراں وہ ادا ہو جاتا ہے یعنی تُو نے کسی کی بہن کے ساتھ زنا کیا تو تیری بہن کے ساتھ بھی زنا کیا جائے گا تُو نے کسی کی بیٹی کے ساتھ زنا کیا تو تیری بیٹی کے ساتھ بھی زنا کیا جائے گا تُو نے کسی کی ماں کے ساتھ زنا کیا تو تیری ماں کے ساتھ بھی زنا کیا جائے گا اس کو میں دو حدیثوں سے مزین کرنا چاہتا ہوں میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک نوجوان آیا اور آنے کے بعد عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے زنا کرنے کی اجازت دیں آخر کس قدر بے باق بھی لوگ تھے یا کس قدر نادان بھی لوگ تھے کہ لوگ آ کر حضور سے زنا کی اجازت بھی مانگ لیتے تھے بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں نہ وہ نادان تھے نہ وہ بے باق تھے بلکہ حضور کا کرم حضور علیہ السلام کی انایتیں کبھی کبھی لوگوں کو ماز اللہ اللہ اکبر کبھی کبھی لوگ حضور کے کرم اور حضور کی مہربانیوں کو اللہ اکبر دیکھ کر کے اس طریقے کی باتیں بھی کہہ جاتے تھے جیسے میرے آقا کی بارگاہ میں کہا حضور مجھے زنا کرنے کی اجازت دیں فاروق اعظم نے تلوار نکالی فرمایا اس بدبخت کی اتنی جرات کہ یہ میرے آقا کے سامنے یہ باتیں کرتا ہے میرے آقا نے فرمایا عمر ٹھیرو اس کے بعد حضور نے اس جوان کو بٹھایا اور بٹھانے کے بعد جو تین کلمات کہے تین چار کلمات کہے وہ اس کو بہت گوھر سے سنے آقا فرماتے اے جوان کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ تیری ماں کے ساتھ زنا کیا جائے کیا تو یہ پسند کرتا ہے تیری بہن کے ساتھ زنا کیا جائے کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ تیری بیٹی اور تیری بیوی کے ساتھ زنا کیا جائے وہ چاروں دفعہ کہتا رہا نہیں یا رسول اللہ نہیں یا رسول اللہ میں ہرگز اس کو پسند نہیں کرتا حضور نے اس کے سینے پہ ہاتھ مارا اور اس کی اللہ اس کے دل میں گناہ سے نفرت پیدا کر دے فو اس دعا کا اثر یہ تھا کہ اٹھنے سے پہلے پہلے اس کے دل میں زنا کی نفرت پیدا ہو گئی بات تو یہی ہے نتیجہ تو یہی ہے کہ تو جس سے زنا کرے گا وہ کسی کی ماں ہوگی کسی کی بہن ہوگی کسی کی بیٹی ہوگی کسی کی بیوی ہوگی جیسے تو ان کے ساتھ زنا پسند نہیں کرتا تو وہ کیسے پسند کرے گا کہ کسی کی ماں کے ساتھ زنا ہو بہن کے ساتھ زنا ہو بیٹی اور بیوی کے ساتھ زنا ہو حدیث سے اشارت تو نصیح نکلتا ہے حدیث سے اشارہ یہ ملتا ہے کہ کیا تو یہ بسند کرتا ہے کہ تیری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے مطلب یہ کہ تو کسی کی ماں کے ساتھ کرے گا تو تیری ماں کے ساتھ بھی زنا ہوگا تو کسی کی بہن بیٹی بیوی کے ساتھ زنا کرے گا تو تیری بہن بیٹی بیوی کے ساتھ زنا ہوگا آقائے قریب فرماتے ہیں نیکی کبھی بھلائی نہیں جا سکتی گناہ کبھی پرانا نہیں ہو گناہ نیکی کبھی پرانی نہیں ہو سکتی گناہ کبھی بھلایا نہیں جا سکتا ہر ایک کے لیے وہی ہے جو وہ کرے اور تم جیسا کروگے تمہارے ساتھ ویسے ہی کیا جائے زنا وہ قرض ہے تم چاہو نہ چاہو وہ ادا ہوگا اپنی بہن کے لیے اگر دل میں غیرت ہے تو کسی کی بہن پر نظر نہ اٹھانا اپنی بیوی کے لیے اگر غیرت ہے کسی کی بیوی پر نظر نہ اٹھانا تم دوسروں کو تحفظ دوگے اللہ تمہارے گھر کی عورت کو تحفظ دے گا تم کسی کی عبروں کی حفاظت کروگے اللہ تمہارے گھر کی بیٹیوں کی عبروں کی حفاظت کرے گا اور اگر تم نے کسی کو پارک میں لے گئے تو چائے جتنے ہی پیرے بٹھا دو یہ قرضہ ادا ہو کر کے رہے گا جب یہ حدیث کما تدین و تدان ایک عالم نے ایک بادشاہ کے سامنے پڑھی تو بادشاہ کہنے لگا حضرت آپ اس کی تحقیق کر لیجئے یہ حدیث نہیں ہو سکتی کہ اس میں آپ گلتی تو نہیں کر رہے ہیں کیونکہ جو حدیث ہے وہ سچ ہے اور حق ہو کر رہے گی ہم تو بادشاہ لوگے بادشاہ ہماری بیپیاں تو محلوں میں رہتی ہے پردوں میں رہتی ہے ان کو کون دیکھ سکتا ہے اس لیے کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ حدیث نہیں اور آپ نے حدیث کہہ دیا اس عالم نے صاحب دل تے فوراں آنکھیں بن کر کہ اللہ سے اس کی مولا حدیث کی حقانیت اس پہ ظاہر کر دے بس یہ دعا کرنی تھی بادشاہ کی بیٹی روتے ہوئے محل میں داکھی ہوئی جب محل کے اندر داکھی ہوئی بادشاہ نے پوچھا کیا ہوا بیٹی نے کہا بابا میں درسگاہ سے اپنے گھر آ رہی تھی میری سہلیاں اور سپاں میرے ساتھ تھی اس کے باوجود بھی ایک نوجوان لڑکا آیا اور اس نے اپنے گال سے میرے گالوں کو گھسنا شروع کیا اور وہ بھاگ گیا بادشاہ کی آنکھوں میں آسو تھے اور کہہ رہا تھا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نے سچ فرمایا اللہ کے رسول نے سچ فرمایا عالم سے کہا میں گوائی دیتا ہوں یہ حضور کی حدیث ہے عالم نے کہا ابھی تو تم بڑی باتیں کر رہے تھے ہوا کیا تو کہا کہ میں نے پوری زندگی کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگایا لیکن اپنی جوانی میں ایک عورت کے گالوں سے میں نے اپنے گال مسئلے تھے سو آج مجھ سے وہ بدلہ لے لیا گیا اور جو پاک دامنی میں زندگی گزارتے ہیں ان کے گھر کی عورتیں بھی محفوظ رہتے ہیں لوگ سوچتے ہیں کہ ہم جو چاہیں کریں ہم بلی کی طرح چھشڑوں میں نیت رکھیں ہم کتے کی طرح چھشڑوں میں نیت رکھیں ہم کتوں کی طرح دروازے پر حاضری دیتے رہے اور ہمارے گھر کی عورتیں محفوظ رہے ایسا نہیں ہو سکتا میرے جملے اگر سکت لگے تو ماف کرنا 31 نائٹ میں کسی لوج میں قدم رکھنے سے پہلے اپنی بہن کے چہرے کا تصور بھی کر لینا کسی پارک میں کسی لڑکی کے کاندے پر ہاتھ رکھنے سے پہلے اپنی بہن کا تصور بھی کر لینا کسی عورت پر محلے میں نظر اٹھانے سے پہلے اپنے گھر کی عورتوں کا بھی تصور کر لینا یہ مت بھولا کرو کہ ہم گھر پر اپنی عورتیں چھوڑ جا رہے ہیں ہم مرتیاں چھوڑ نہیں جا رہے ہیں ہم حساس دل رکھنے والی عورتیں چھوڑ جا رہے ہیں ایک طرف تو حدیث کا جلوہ آپ نے یوں دیکھا دوسری طرف دیکھیں ایک بزرگ لکھتے ہیں صوفی بزرگ کہ ہمارے زمانے میں واقعہ یوں ہوا کہ ایک مرد کو پانچ بیٹیاں تھی بیٹیاں پانچ بڑی بیٹی بڑی خوبصورت اور حسین پورے محلے میں اُس جیسا کوئی نہ تھا ذہین بھی تھی چطور چالاگ بھی تھی باپ کو ایسا محلک مرض لگا بستر پہ پڑ گئے ماں پڑھاپے میں مزمہیل بیٹی نے بہنوں کو فاقے پہ فاقہ کرتے دیکھا تو ایک دن شام کے وقت تو بن سمر کر برکہ پہن کر نکل گئی اور اُس کے جذبات یہ تھے کہ میری بہنیں کب تک فاقہ کرے گی میری بہنیں کب تک مصیبت میں زندگی گزارے گی باپ درد سے رات رات پر سسکتا ہے لوگوں سے بھیک مانگ مانگ کے تھک گئے ہیں لیکن کوئی مسلمان ہماری مدد کے لئے تیار نہیں آخر کار بڑے باپ کا علاج بہنوں کے لئے پیٹ کی آگ بجانے کا سامان اب کس طرح ہوگا تو اُس نے فیصلہ کیا آج میں اُس جگہ جا کر کے بیٹھوں گی جہاں شہر کی عباش اور فائشہ عورتیں اپنی آبرو اور اپنے جسموں کو فروخت کرنے کے لئے بیٹھتی ہیں وہ شام کو نکلی حالات کی ماری اور نکلنے کے بعد اُس نے وہاں جا کر کے برکہ اتار دیا اور بے پردہ ہو کر کے بیٹھ گئے شام سے لے کر رات دیر گئے تک بیٹھی رہی لیکن اُس کے بعد جب رات دیر گئے وہ گھر پہ آئی تو باپ کے قدموں کے قریب بیٹھ کر اور ماں کے قدموں کے قریب بیٹھ کر کے رونے لگی ماں باپ نے پوچھا میری شریف بیٹی ہوا کیا بیٹی نے کہا کرنے گئی تھی لیکن کچھ نہیں ہوا پہلے آپ لوگ مجھے معاف کریں اُس کے بعد داستان سناوں گی ماں باپ نے کہا بیٹیا ہم نے تجھے معاف کیا بتا بات کیا ہے بیٹی نے کہا اببہ اممہ بات یہ ہے چار چار بہنوں کی فاقہ کشی مجھ سے دیکھی نہ گئی باپ کا راتوں کو سسک نہ مجھ سے دیکھا نہ گیا باپ کے علاج کے پیسوں کے لیے اور بہنوں کی بھوک کو مٹانے کے لیے میں نے فیصلہ کیا تھا شہر کی عورتیں جہاں عبرو فروغ تو کرتی ہے اور جسم بیشتی ہے میں بھی وہاں جاؤں گی جب کوئی شوقین آئے گا تو بہت زیادہ میں مطالبہ رکھوں گی اور اُس کے بعد دھیر سارے پیسے لے کر اپنے باپ کے علاج کا سامان کروں گی بہنوں کی بھوک کا اضالہ کروں گی لیکن میری ماں اور میرے باپ سلو جب میں وہاں جا کر کے بیٹھی تو پورے کوٹے پر مجھ سے زیادہ خوبصورت کوئی عورت اور کوئی لڑکی نہ تھی لیکن ایک عجیب منظر میں نے دیکھا جو بھی آتا مجھ جیسی خوبصورت لڑکی کے قریب آ کر خدا جانے اس کو کیا ہو جاتا کہ اس کی نظریں شرم سے جھک جاتی مجھ سے کم حسن والی لڑکیاں وہاں تھی لوگ ان کا ہاتھ پکڑ پکڑ کر سودے کرتے تھے اور لے کر کے جاتے تھے میرے حسن کے قریب آنے والا اپنی پلکیں جھکا دیتا اور عدب کے ساتھ گزر جاتا خدا جانے وہ کیا تھا میں سمجھ نہ سکی آدھی رات تک کے بیٹھی رہی آنے والے آتے رہے بازار کی رونہ کے ختم ہو گئی مجھ سے کم اس نوالیوں کو لوگ لے کر کے گئے مجھے لے کر نہ گئے بلکہ میری طرف کسی نے دیکھا بھی نہیں باپ نے پوری طاقت سمیٹھی اور اٹھ کر کے رونے لگا سسکیاں بھرنے لگا اور بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے بیٹی ایک رات نہیں اگر ایک ہزار رات تک بھی تو وہاں بیٹھی رہتی تو کوئی تیرے حسن کی طرف نظر کبھی نہ اٹھاتا ارے کیسے اٹھاتا کیونکہ میرے رسول نے کہا کہ ماتدین و تدام تم جیسا کروگے تمہارے ساتھ ویسے ہی ہوگا بیٹی تیرے باپ نے گربت میں زندگی گزاری ہے لیکن آج تک نظر بھر کر کسی عورت کو نہیں دیکھا جب میں نے کسی عورت کو نہیں دیکھا تو میری بیٹی کو کیسے دیکھا جائے گا میری بیٹی پر کیسے نصریں اٹھے گی میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانو احتساب کرو اللہ اکبر اگر تم کسی بہن کے بھائی ہو اگر تم کسی بیوی کے شوہر ہو اگر تم کسی ماں کے بیٹے ہو اگر تم کسی بیٹی کے باپ ہو تو ذرا احساس کر لو خدا کے لیے یہ جو نحو سچل پڑی ہے ناجائز تعلقہ کی اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے نہ بوائی فرینڈ کی گنجائش ہے نہ گرلہ فرینڈ کی گنجائش ہے کمنٹ شے جارو کریے